قرارداد لاہور یا قرارداد پاکستان کو پیش ہوئے اکاسی سال کا عرصہ بیٹ چلا ہے مگر اس حوالے سے حنوز بہت سے گوشے ابھی عام نہیں ہوئے اور ابھی یہ بحث جاری ہے کہ کیا واقعی یہ قرارداد قیام پاکستان کی بنیاد ہے یا نہیں تاریخ پاکستان کا متعلق کرنے والی تاریختانوں کا کہنا ہے کہ اس قرارداد کے الفاظ مبھن تھی اور اس میں شمال مغربی اور شمال مشرقی مسلم اکسلیتی علاقوں کے نام بطور پاکستان کا حصہ شامل نہیں تھے قرارداد لاہور میں یہ لکھا گیا تھا کہ ضروری علاقہ رد و بدل کے بعد جنہوں خطوں میں عددی اکثریت ہیں ان کو باہر ملا کر خود مختار ریاستے بلا دے جائے دوسری جانب جسون سن نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جواہر لال نہر اور سردار بلو بھائی پٹیل دونوں نے اقتدار جلدی میں حاصل کرنے کے لیے تقسیم ہند کے منصوبے کو قبول کر لیا تھا جبکہ تقسیم ہند کے بارے میں قائد آزم محمد علی جناح نے ایک بار کہا تھا کہ میں نے اکیلے پاکستان حاصل نہیں کیا پاکستان کے قیام کی جد جوہد میں میرا ایک روپے میں دو آنے کا حصہ تھا اس تابعوں میں ورشغیر کی مسلم قوم کا حصہ روپے میں چھے آنے کے برابر تھا اور قیام پاکستان میں اس ورشغیر کی ہندو قوم کا حصہ روپے میں آٹھ آنے کے برابر تھا ایک تاثر یہ بھی ہے کہ یہ قراردادی مطالبہ پاکستان کے جانب پہلا قدم تھی جبکہ حقیقت یہ ہے کہ قائد آزم اس منصوبے کو جو اس سے پہلے چہدری رحمت علی دے چکے تھے ناقابل عمل سمجھتے تھے لیکن کانگریس سودے بازی کے لیے انہوں نے اس کو اپنا لیا جسے بادزہ انہیں بادلے نخواستہ قبول کرنا پنا کئی پاکستانی مورخین کے علاوہ بھارت کے انتعاد سیاستدان اور بی جے پی کے بانے رکن جسوند سنکھا بھی یہی موقف ہے وہ بھارت کی خزانہ دفاع اور خاجہ جیسی اہم وزارتوں پر فائز رہے سن 2009 میں چھپنے والی اپنی کتاب جنہ انڈیا پارٹیشن اینڈیمنڈنس میں انہوں نے جنہ کی بجائے نہروں کو تقسیم کا ذمہ دار قرار دیا ہے نواب سر محمد یامیل خان جو مسلم علی کے سینئر رحمہ اور قائد آزم محمد علی جنہ کے قریبی رفاقہ میں شمار ہوتے تھے ان کی کتاب نامہ عوال میں یکم مارچ سر 1949 کی تاریخ کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا گیا ہے کہ ڈاکٹر زیاددین نے مجھے مسٹر جنہ سرزفراللہ خان سید محمد حسین کو علاباد بلائے دپہر کے خانے پر سید محمد حسین نے چودری رحمت علی کی سکیم سنانا شروع کر دی جس کے مطابق پنجاب، کشمیر، صوبہ سرحد، سندھ اور بلوچستان کو ملا کر بقیہ ہندوستان سے الہدہ کر دیا جائے ان کا کہنا تھا کہ ان علاقوں سے پاکستان اس طرح بنتا ہے کہ پیسے پنجاب، علیف سے افغانی یعنی صوبہ سرحد، قاف سے کشمیر، سندھ سے سندھ اور تاند بلوچستان کا آخر ہے نواب یامین کے مطابق چونکہ سید محمد حسین زور زور سے بول رہے تھے اس لیسے زفراللہ خان نے آہستہ سے مجھ سے کہا کہ اس شخص کا حالق بڑا ہے مگر دماغ چھوٹا ہے مصر زفراللہ خان ان کی مخالفت کر رہے تھے اور ان کا موقف تھا کہ یہ منصوبہ ناقابل عمل ہے نواب یامین کے مطابق مصر جنات دونوں کے دلائل غور سے سنتے رہے اور پھر مجھ سے بولے کیوں نہ ہم اس کو اپنا لیں اور اس کو مسلم لیگ کا نعرہ بنا لیں ان کا کہنا تھا کہ ابھی تک ہماری کوئی خاص مانگ نہیں ہے اگر ہم اس مطالبے کو اٹھائیں گے تو ہماری کانگریس سے مسائلت ہو سکے گی ورنہ وہ نہیں مانیں گے بیگم شاہستہ اکرام اللہ اپنی کتاب فرام پردہ ڈو پارلیمنٹ پر بھی لکھتی ہیں کہ اکثر مسلمانوں کا نزدیک پاکستان ایک تصور تھا حقیقت نہ تھی بڑے بڑے مسلمان لیڈروں کا بھی یہ خیال تھا کہ کسی قسم کا باہمین سمجھوتا ہو جائے گا اور وہ متحدہ ہندوستان کے اندر اپنی جداغانہ حیثیت برقرار رکھ سکیں گے قائد عظم کا بھی یہی خیال تھا مجھے یاد ہے کہ جب پہلی بار اکتوبر سن انیس سو اکتاریس میں میں ان سے مری تو انہوں نے کہا کہ کینیڈا کا آئین ہمارے لیے مسائل کا بہترین حال ہے قرار دادے پاکستان کے ساتھ سال بعد تک ایک طرف برطانوی حکومت اور دوسری طرف کانگریس سے وہ باہمین سمجھوتے کی بات کرتے رہے اور اس دوران میں ایک سے زائد بار تقریباً سمجھوتا ہو بھی گیا تھا جو اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ دو ٹوک بٹوارہ نہیں چاہتے تھے باہمین سمجھوتے میں ناقامی ہوئی تو اس کی ذمہ داری قائد آزم پر نہیں کانگریسی لیڈروں کی تنگدری اور تاثب پر تھی قائد آزم کے اسی موقف کی تائید مسلم پنجاب کا سیاسی ارتقاء اززاہد چوہدری اور حسن جعفری کے صفحہ تین سو پچیس پر بھی ہوتی ہے جس میں چودہ آگسہ انیس سو سنتاریس کو کراچی کے ایڈنسٹریٹر سید حاشم رضا کے حوالے سے لکھا ہے کہ جب بانی پاکستان قائد آزم محمد علی جنا آزادی کی تقریمہ تشریف لائے تو نیو یوپ ٹائمز کے رمائن دے نے انہیں کہا کہ میں آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں آخر آپ نے پاکستان لے ہی لیا قائد آزم نے یہ سن کر کہا کہ میں نے اکیلے پاکستان حاصل نہیں کیا پاکستان کے قیام جد جوہد میں میرا ایک روپے میں دو آنے کا حصہ ہے اس تاگو دو میں برے سغیر کی مسلم قوم کا حصہ روپے میں چھائے آنے کے برابر ہے اور قیام پاکستان میں اس برے سغیر کی ہندو قوم کا حصہ روپے میں آٹھ آنے کے برابر ہے قائد آزم نے اپنے موقف کی مزید اضاحت پیش کرتے ہوئے کہا کہ جس سوانے میں مصر میں ساد زغنال پاشا کی حکومت تھی مصر کے عیسائیوں نے اپنے حقوق کے لئے تحریک شروع کر دی ان کی عبادی کا تناسب تیرہ فیصد تھا لیکن وہ بیس فیصد کے تناسب سے حقوق مانگتے تھے یہ مسئلہ روز برو سنگین ہو رہا تھا ساد زغنال پاشا نے اپنی پارٹی کا اجلاس بلایا اور اس تصویع کے حل کا اختیار حاصل کیا انہوں نے عیسائیوں کو کہا کہ ہم آپ کو بیس کی بجائے پچیس فیصد تناسب کے حقوق دیتے ہیں عیسائی اس پر کچھ ہوگئے عیسائی پچیس فیصد حاصل کر کے بھی پچھتر فیصد مسلمانوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے جیسی فراختلی کا ثبوت پیش کرتی تو بارے ساگین کے مسلمانوں کو الگ وطن حاصل کر کے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی ضرورت کیوں پیش آتا قرارداد لاہور پر ایک اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے کہ اس کی الفاظ مبہمتیں اور اس میں شمال مغربی اور شمال مشرقی مسلم اکثریتی علاقوں کے نام نہیں لکھا گئے تھے بلکہ یہ لکھا گیا تھا کہ ضروری علاقائی رد و بدل کے بعد جن خطوں میں عددی اکثریت ہے ان کو باہم ملا کر خود مختار ریاست ملا دیں چنانچہ بعض مولخین یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر اس قرارداد میں علاقائی رد و بدل کا ذکر نہ ہوتا تو سن 1947 میں پنجاب اور بنگال کی تقسیم نہ ہوتی لاکھوں بے گناہ لوگوں کا قتل عام نہ ہوتا اور کرونوں لوگوں کا جبری انخلاب ہی نہ ہوتا عائشی قوٹال بھی اپنی کتاب ہماری قوم جدوجہ حد میں لکھتے ہیں کہ میں نے قرارداد لاہور میں ترمیم پیش کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر آپ پنجاب اور بنگال کو مجوزہ ملکتوں میں شامل کرنا چاہتی ہیں تو جہاں اپنے ہندوستان کے شمال مغربی اور مشرقی حصوں کا ذکر کیا ہے وہاں صاف لذہوں میں ان صوبوں کے نام دیجئے تاکہ ہمارے غاسب اور مخالف دونوں ہمارے مطالبے کی حقیقت ابھی سمجھ جائیں ورنہ علاقائی رد و بدل کے بعد پنجاب اور بنگال کا نصف حصہ کٹ جائے گا بٹانوی کے مطابق میری ترمیم کا جواب نوابزادہ لیاقت علی خان نے یہ دیا کہ ہم علاقائی رد و بدل کے تحت دہلی اور علی گھر جو ہماری تحضیر کے مراقض ہیں مجوزہ مملکت میں شامل کرنا چاہتے ہیں اس لئے آپ مطمئن رہیے علاقائی رد و بدل کا یہ مطلب نہیں کہ پنجاب کا کوئی ہی صاحب سے دینا پڑے گا تین جون سن انیس سو سنتائلس جب لارڈ ماؤنٹ بیٹرن نے منتقلی اقتدار کا فارمولہ دیا تو قائد آزم نے اسے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا ایلن کیمل جانسن جو کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹرن کے پریس اتاشی تھے وہ اپنی یاد داشتوں کی کتاب مشن ویڈ ماؤنٹ بیٹرن میں لکھتے ہیں کہ قائد آزم نے ماؤنٹ بیٹرن کے دباؤ کو خاطر میں نالاتے ہوئے تین جون کے پلان کو مسترد کر دیا اور کہا کہ وہ اپنی پارٹی کی منظوری کے بغیر کوئی ایک اندہانی نہیں کروا سکتے اس پر لارڈ ماؤنٹ بیٹرن نے دھمکی دی کہ نہرو کرپلانی اور پھٹیل صاف صاف کہہ چکے ہیں کہ اگر قائد آزم نے اسے منظور نہیں کیا تو وہ بھی سیرت کر دیں گے جس پر قائد آزم نے کہا کہ وہ پوری مسلم لیکی کاؤنسل کی منظوری کے بغیر اپنے طور پر فیصلے کا اختیار نہیں رکھتے جس پر ماؤنٹ بیٹرن نے کہا کہ آپ کا رویہ یہی رہا تو انتشار پھیل جائے گا اور آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پاکستان سے ہاتھ دھو لیں گے اس پر محمد علی جناہ نے اپنے قمدوں کو جمبش دیتے ہوئے کہا تو پھر دراصل قائد آزم محمد علی جناہ آخر تک ایک کانفیڈریشن کے حامی تھے جس میں مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ سیاسی حقوق مل سکے مگر برطانیہ نہروے پٹے تینوں کچھ اور فیصلہ کیے ہوئے تھے جسونت سنگھ نے جب یہ تاریخی حقیقت آج کار کی تو انہیں بھارتی جناہ تپارٹی سے نکال دیا گیا جسونت نے قائد آزم کو ایک عظیم سیکلورٹ لیڈر کرا دیتے ہوئے لکھا تھا کہ جواہر لال نہرو اور سردار بھل بھائی پٹیل دونوں نے اقتدار جلدی میں حاصل کرنے کے لیے تقسیم ہند کے برطانبی فیصلے کو قبول کر لیا تھا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا